بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم بنو قریضہ کی تباہی کی خبر مکہ پہنچی تو سب سے زیادہ خوشی ابو صفیان کو ہوئی خدا کی قسم بنو قریضہ کو اس بردہدی کی سزا ملی ہے جو اس کے سردار کعب بن اصر نے ہمارے ساتھ کی دی ابو صفیان نے کہا اگر اس کا قبیلہ مدینہ پر شب خون مارتا رہتا تو فتح ہماری ہوتی اور ہم بنو قریضہ کو موت کی بجائے مالِ غنیمت دیتے کیوں خالد کیا بنو قریضہ کا انجام بہت برا نہیں ہوا خالد نے ابو صفیان کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے اس کی بات اچھی نہ لگی ہو کیا تم بنو قریضہ کے سنجام سے خوش نہیں ہو خالد ابو صفیان نے پوچھا مدینہ سے پسپائی کا دکھ اتنا زیادہ ہے کہ بڑی سے بڑی خوشی بھی میرا یہ دکھ ہلکہ نہیں کر سکتی خالد نے کہا اس عہد کی دوستی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہودیوں نے کس کے ساتھ وفا کی ہے اپنی بیٹیوں کو یہودیت کے تحفظ اور فروغ کے لیے دوسری قوموں کے آدمیوں کی عیاشی کا ذریعہ بنانے والی قوم پر بروسہ نہیں کیا جا سکتا ہمیں مسلمانوں نے نہیں توفانی آندھی نے وہ حاصرہ اٹھانے پر مجبور کیا تھا ابو صفیان نے کہا ہمارے پاس خوراک نہیں تھی تم لڑنا نہیں چاہتے تھے خالد نے کہا اور اٹھ کر چلا گیا خالد اب خاموش رہنے لگا تھا اسے کوئی زبردستی بلاتا تو وہ جنجلا اٹھتا تھا اس کے قبیلے کا سردار ابو صفیان اس سے گبرانے لگا تھا خالد اسے بزدل کہتا تھا خالد نے اپنے آپ سے اہد کر رکھا تھا کہ وہ مسلمانوں کو شکست دے گا لیکن اسے جب میدان جنگ میں مسلمانوں کی جنگی چالیں اور ان کا جذبہ یاد آتا تو وہ دل ہی دل میں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خراجِ تحسین پیش کرتا تھا ایسی عسکری جذبہ اور ایسی عسکری فہم و فراست قریش میں ناپیت تھی خالد خود اس طرز پر لڑنا چاہتا تھا لیکن اپنے کمیلے سے اسے تعاون نہ ملتا تھا آج جب وہ مدینہ کی طرف اکیلہ جا رہا تھا تو اسے مارکہ خندق سے پسپئی یاد آ رہی تھی اسے غصہ بھی آ رہا تھا اور وہ شرم سار بھی ہوتا رہا تھا اسے یاد آ رہا تھا اس نے ایک سال کس طرح سے گزارا تھا وہ مدینہ پر ایک اور حملہ کرنا چاہتا تھا لیکن اہلِ قریش مدینہ کا نام سن کر دبک جاتے تھے آخر اسے اطلاع ملی کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اسے یہ خبر اسے یہ خبر ابو سفیان نے سنائی تھی مسلمان مکہ پر حملہ کرنے صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ قبیلہ قریش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈرتا ہے خالر نے ابو سفیان سے کہا کیا تم نے اپنے قبیلے کو کبھی بتایا ہے کہ مسلمان مکہ پر حملہ کر سکتے ہیں کیا قبیلہ حملہ روکنے کے لیے تیار ہے اب اس بحث کا وقت نہیں کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں ابو سفیان نے کہا مجھے اطلاع دینے والے نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تقریباً ڈیڑھ ہزار ہے تم کچھ سوچ سکتے ہو میں سوچ سکا ہوں خالر نے کہا مجھے تین سو سوار دے دو میں مسلمانوں کو راستے میں روک لوں گا میں کرال غائم کی پہاڑیوں میں گھات لگاؤں گا وہ اسی درے سے گزر کر آئیں گے میں انہیں ان پہاڑیوں میں بکھیر کر ماروں گا تم جتنے سوار چاہو لے لو ابو سفیان نے کہا اور فوراً روانہ ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ وہ درے سے گزر آئیں خالر کو آج یاد آ رہا تھا کہ اس خبر نے اس کے جسم میں نئی روم پھونک دی تھی اس نے اسی روز تین سو سوار تیار کر لیے تھے مسلمانوں کی تعداد ایک ہزار چار سو تھی ان میں زیرہ تر نفری پیادہ تھی خالر خوش تھا کہ اپنے سواروں کی قیادت اس کے ہاتھ میں ہے اب ابو سفیان اس کے سر پر سوار نہیں تھا سب فیصلے اسے خود ہی کرنے تھے وہ مسلمانوں کو فیصلہ کون شکست دینے کے لیے روانہ ہو گیا خالر کچھ دیر آرام کر کے اور گھوڑے کو پانی پلا کر چل پڑا تھا اس نے گھوڑے کو ٹھکنے نہیں دیا تھا مکہ سے گھوڑا آرام آرام سے چلتا آیا تھا خالر بڑی مضبور شخصیت کا آدمی تھا اس کے ذہن میں خواہشیں کام اور ارادے زیادہ ہوا کرتے تھے وہ ذہن کو اپنے قبضے میں رکھا کرتا تھا مگر مدینے کو جاتے ہوئے ذہن اس پر قابض ہو جاتا تھا یادوں کے تپیڑے تھے جو اسے طوفانی سمندر میں بہتی ہوئی کشتی کی طرح پٹک رہے تھے کبھی اس کی ذہنی قیفیت ایسی ہو جاتی جیسے وہ مدینے بہت جلد پہنچنا چاہتا ہو اور کبھی یوں جیسے اسے کہیں سے پہنچنے کی جلدی نہ ہو اس کی آنکھوں کے آگے منزل سراب بن جاتی اور دور ہی دور ہٹتی نظر آتی گھوڑا اپنے سوار کے ذہنی خلفشار سے بے خبر چلا جا رہا تھا سوار نے اپنے سر کو جھٹک کر گردو پیش کو دیکھا وہ ذرا بلند جگہ پر جا رہا تھا افق سے احد کا سلسلہ ایک اوپر اٹھ رہایا تھا خالد کو معلوم تھا کہ کچھ دیر بعد ان پہاڑیوں کے قریب سے مدینے کے مکان ابرنے لگیں گے اسے ایک بار پھر خندق اور پسپائی یاد آئے اور اسے مسلمانوں کے ہاتھ ہوئے چار سو یہودیوں کا قتل بھی یاد آیا بنوک ریزہ کی اس تواہی کی خبر پر قریش کا سردار ابو سفیان تو بہت خوش ہوا تھا مگر خالد کو خوشی نہ ہوئی تھی نہ ہی افسوس ہوا تھا قریش یہودیوں کی فریب کاریوں کا سہارہ لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروں کاروں کو شکست دینا چاہتے تھے خالد کو خیال آیا اس نے اپنے ماتے پر ہاتھ پھیرا جیسے اس خیال کو ذہن سے صاف کر دینا چاہتا ہو اس کا ذہن پیچھے ہی پیچھے ہٹتا چلا جا رہا تھا گھنٹیوں کی مترنم آوازیں اسے ماضی سے نکال لائیں اس نے دائیں بائیں دیکھا بائیں طرح وسیع نشیب تھا خالد اوپر اوپر جا رہا تھا نیچے چار اوٹ چلے آ رہے تھے اوٹ ایک دوسرے کے پیچھے تھے ان کے پہلوں میں ایک گھوڑا تھا اوٹوں پر دو عورتیں چند بچے اور دو آدمی سوار تھے اوٹ پر سمان بھی لدہ ہوا تھا گھوڑ سوار بڑا آدمی تھا اوٹ کی رفتار تیز تھی خالد نے اپنے گھوڑے کی رفتار کم کر دی اوٹوں کا یہ مقصر سا قافلہ اس کے قریب آیا بڑے گھوڑ سوار دے اسے پہچان لیا تمہارا سفر آسان ہو ولید کے بیٹے بڑے نے باوازے بلند کہا اور بولا کے نیچے آجاؤ کچھ دور اکٹھے چلیں گے خالد نے گھوڑے کی لگام کو ایک طرف جھٹکا دی اور ہلکی سی ایڑ لگائی گھوڑا نیچے اتر آیا بابا خالد نے اپنا گھوڑا بڑے کے قریب کے بڑے کے گھوڑے کے خوشی کا ظہار کیا اور کہا کہ ابو جریج اور یہ سب تمہارا خاندان ہے ہاں بڑے ابو جریج نے کہا یہ میرا خاندان ہے تم خالد بن ولید کدھر کا رخ کیا ہے مجھے یقین ہے کہ مدینہ کو نہیں جا رہے مدینے میں تمہارا کیا کام یہ قبیلہ گتفان کا ایک خاندان تھا جو نقل مکانی کر کے کہیں پر جا رہا تھا ابو جریج نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ خالد مدینہ تو نہیں جا رہا تو خالد نے اسے بتانا مناسب بھی نہ سمجھا اہلِ قریش کیا سوچ رہے ہیں ابو جریج نے کہا کیا یہ صحیح نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ نبی مانتے ہی چلے جا رہے ہیں کیا ایسا نہیں ہوگا کہ ایک روز مدینہ والے مکہ پر چڑھ دھوڑیں گے ربو صفیان ان کے آگے ہتھیار ڈال دے گا سردار اپنی شکست کا انتقام لینا ضروری نہیں سمجھتا وہ اتھیار ڈالنے کو بھی برا نہیں سمجھے گا خالد نے کہا کیا تم یاد نہیں کہ ہم سب مل کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے گئے تھو مدینہ والوں نے اپنے اردگر ایک خندق خود لی تھی اور خالد نے پھر کہا ہم خندق پڑھنگ سکتے تھے میں خندق کو پھلانگ گیا تھا اکرما بھی خندق کے اس پار چلا گیا تھا مگر ہمارا لشکر جس میں تمہارے قبیلے کے جنگجو بھی تھے دور کھڑا تماشا دیکھتا رہا مدینہ سے پسپہ ہونے والا سب سے پہلا آدمی ہمارا سردار ابو سفیان تھا میرے بازوںوں میں طاقت نہیں رہی ابن ولی ابو جریج نے اپنا ایک ہاتھ جو زعفی سے کام پر رہا تھا خالد کو آگے کر کے کہا میرا جسم ذرا بھی ساتھ دیتا تو میں بھی اس مارکے میں اپنے قبیلے کے ساتھ ہوتا اس روز میرے آنسوں نکل آئے تھے اس روز میرا قبیلہ مدینہ سے پسپہ ہو کر لوٹا تھا اگر کاب بن اصد دھوکہ نہ دیتا ہو مدینہ پر تین چاہ شب خون مار دیتا تو فتح یقیناً تمہاری ہوتی خالد جنجلا اٹھا اس نے ابو جریج کو کہر کی نظروں سے دیکھا اور چھپ رہا کیا تم نے سنا تھا کہ یوہاوہ یہودن نے تمہارے قبیلے کے ایک آدمی جریج کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کر لیا تھا ابو جریج نے پوچھا ہاں خالد نے کہا سنا تھا اور مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ جریج میرے قبیلے کا آدمی تھا کہاں ہے وہ وہ ایک سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے اس کا پتہ ہی نہیں چل سکا میں نے سنا تھا کہ یوہاوہ یہودن اسے اپنے پاس لیس بن موشان کے پاس لے گئی تھی اور اس نے جریج کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کے لیے تیار کیا تھا مگر مسلمانوں کی تلواروں کے سامنے لیس بن موشان کا جادو جواب دے گیا جریج میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا بنو قریضہ میں سے زندہ بھاگ جانے والے صرف دو تھے ایک یوہاوہ اور دوسرا لیس بن موشان اب صرف ایک زندہ ہے ابو جریج نے کہا لیس بن موشان صرف لیس بن موشان زندہ ہے اور جریج اور یوہاوہ وہ بدروحیں بن گئے تھے ابو جریج نے کہا میں تمہیں ان کی کہانی سنا سکتا ہوں تم نے یوہاوہ کو دیکھا تھا وہ مکہ میں ہی رہنے والی تھی اگر تم کہو گے تو اسے دیکھ کر تمہارے دل میں حلچل نہیں ہوئی تھی اور تم اپنے اندر حرارت سی محسوس نہیں کرتے تھے تو خالد میں کہوں گا کہ تم جھوٹ بور رہے ہو کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے لطفان اہلِ قریش سے کیوں جاملہ تھا اور دوسرے قبیلے کے سرداروں نے کیوں ابو صفیان کو اپنا سردار تسلیم کر لیا تھا یہ اسی یہودن اور اس جیسی چار یہودنوں کا جادو چلا تھا گھوڑے اور اونٹ چلے جا رہے تھے اونٹوں کی گردنوں سے لٹکتی ہوئی گھنٹیاں بڑے ابو جریج کے بولنے کے انداز میں ترنم پیدا کر نہیں تھی خالد انہمہاک سے سن رہا تھا جرید نے یوہاوہ کے عشق کا جو اسیر خود بھی ہو چکا تھا تفصیل بتائی ان نہیں جانتے ابنے ولید یوہاوہ کے دل میں اپنے مذہب کے سوا کسی آدمی کی محبت نہیں تھی وہ جرید کو اپنے تلسم میں گرفتار کر کے اپنے سار لے گئی تھی میں لیس بن موشان کو جانتا ہوں جوانی میں ہماری دوستی تھی جادوگری اور شوبدہ بازی اس کے باپ کا فن تھا باپ نے یہ فن اسے ورسہ میں دیا تھا تو میری بات سن رہے ہو ابنے ولید یوہاوہ رہے ہو اب میں باتوں کے سوا کچھ نہیں کر سکتا خالد نے مسکرا کر کہا سن رہا ہوں اور سے سن رہا ہوں یہ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جب ہمارے لشکر کو مسلمانوں کی خندق اور آنڈی نے مدینہ کا محاصرہ اٹھا کر پسپائی پر مجبور کر دیا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریضہ کی بستی کو گہر لیا تھا ابو جریج نے کہا لیس بن موشان اور یوہاوہ یجید کو وہیں پر چھوڑ کر نکل بھاگے ہاں ہاں ابو جریج خالد نے کہا مجھے معلوم ہے کہ مسلمانوں نے بنو قریضہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا اور عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے گئے میں جانتا ہوں تم میری باتوں سے اکتا گئے ہو ابو جریج نے ہنستے ہوئے کہا تم میری بات پوری طرح نہیں سن رہے مجھے یہ بات وہاں سے سناؤ خالد نے کہا یہاں سے میں نے پہلے نہیں سنی میں وہاں تک جانتا ہوں جریج اسی پاگلپن کی حالت میں مارا گیا جو اس بڑے یہودی شوبدہ باز میں اس پر تاری کیا تھا اور خود وہ یوہاوہ کو ساتھ لے گئے وہاں سے نکل بھاگا تھا پھر یوں ہوا ابو جریج نے کہا اہود کی پہاڑیوں کے اندر جو بستیاں آباد تھی وہاں کے رہنے والوں نے ایک رات کسی عورت کی چیخیں سنی تین چار دلیر قسم کے آدمی گھڑوں پر سوار ہو کر تلواریں اور برچیاں اٹھائے سرپٹ دھورے گئے لیکن وہاں کوئی عورت نظر نہ آئی اور چیخیں بھی خاموش ہو گئیں سہرائی لومڑیوں یا کسی بھیڑیے کی بھی ہو سکتی ہیں خالد نے کہا بھیڑیے اور عورت کی چیخ میں بہت فرق ہوتا ہے ابو جریج نے کہا لوگ اس سے کسی مظلوم عورت کی چیخیں سمجھتے رہے تھے وہ یہ سمجھ کر چپ ہو گئے کہ کسی عورت کو ڈاکو لے جا رہے ہوں گے یا وہ کسی ظالم خاون کی بیوی ہوگی اور وہ سفر میں ہوں گے لیکن اگلی را یہی چیخیں قوربستی کے قریب سنائی دیں وہاں کے چند آدمی بھی ان کیخوں کے تاقب میں گئے لیکن انہیں کچھ نظر نہ آیا اس کے بعد دوسری تیسری راہ کچھ دیر کے لیے یہ جسوانی چیخیں سنائی دیتی ہیں اور رات کی خاموشی میں تحلیل ہو جاتی ہیں پھر ان پہاڑیوں کے اندر رہنے والے لوگوں نے بتایا اب کیخوں کے ساتھ عورت کی پکار بھی سنائی دیتی ہے جرید جرید آ جاؤ وہاں کے لوگ جرید کے نام کے کسی آدمی کو نہیں جانتے تھے ان کے بزرگوں نے کہا کہ یہ کسی مرے ہوئے آدمی کی بدروہ ہے جو عورت کے روب میں چیخ چلا رہی ہے ابو جرید کے بولنے کا انداز ایسا تاثر والا تھا کہ وہ ہر کسی کو متاثر کر دیتا تھا لیکن خالد کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا جس سے پتا چلتا تھا کہ وہ قبیلہ غطفان کے اس بڑے کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے لوگوں نے اس راستے سے گزرنا چھوڑ دیا یہاں یہ آوازیں عموماً سنائی دیا کرتی تھی ابو جرید نے کہا ایک روز یوں ہوا کہ دو گھوڑ سوار جو بڑے لمبے سفر پر تھے ایک بستی میں گھوڑے سر پر دوڑاتے ہوئے پہنچے گھوڑوں کا پسینہ یوں پھونٹ رہا تھا جیسے وہ پانی میں سے گزر کر آئے ہوئے ہاپتے کھاپتے سواروں نے خوف تاری تھا انہوں نے بتایا کہ وہ ایک وادی میں سے گزر رہے تھے انہیں کسی عورت کی وہاں پر پکار سنائی دی جرید تھیر جاؤ جرید تھیر جاؤ میں آ رہی ہوں ان گھوڑ سواروں نے ادھر دیکھا جدھر سے یہ آواز آ رہی تھی ایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک عورت کھڑی ان گھوڑ سواروں کو پکار رہی تھی وہ تھی تو دور لیکن جوان لگتی تھی وہ پہاڑی سے اترنے لگی تو دونوں گھوڑ سواروں نے ڈر کر ایڑ لگا دی سامنے والی چٹان گھومتی تھی گھوڑ سوار اس کے مطابق وادی میں گھوم گئے انہیں تین چار مزید موڑ مڑنے پڑے گبراہٹ میں وہ اپنے راستے سے بھٹک گئے وہ ایک اور موڑ مڑے تو ان کے سامنے تیس چالیس قدم دور ایک جوان عورت کھڑی تھی جس کے بعد بکھرے ہوئے تھے اور وہ نیم برہنہ تھی اس کا چہرہ لاش کی مانت سفید تھا گھوڑ سواروں نے گھوڑے روک دیئے اور ان نے دونوں بازون کی طرح پھیلا کر اور آگے کو دھوڑتے ہوئے کہا میں تم دونوں کے انتظار میں بہت دنوں سے کھڑی ہوں دونوں گھوڑ سوار وہیں سے گھوڑے موڑے پریڑ لگا دی بڑا جریج بولتے بولتے خاموش ہو گیا اس نے اپنا ہاتھ حالت تیران پر رکھا اور بولا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم کچھ دیر کے لیے روک جائیں پھر نہ جانے تم کب ملو تمہارا باپ ولید بڑا زبردست آدمی تھا تم میرے ہاتھوں میں پیدا ہوئے تھے میں تمہاری خاطر توازہ کرنا چاہتا ہوں روکو گھوڑے کو اور اتر آؤ یہ کافلہ وہیں پر رک گیا وہ کسی مرے ہوئے آدمی یا عورت کی بدرو ہی ہو سکتی ہے ابو جریج نے گناہ ہوا گوشت حالت کے آگے رکھتے ہوئے کہا کھاؤ ولید کے بیٹے پھر ایک خوفناک واقعہ ہو گیا ایک بستی میں ایک اجنبی سالت میں آن گرا کے اس کا چہرہ لمبی لمبی خراشیں لگی ہوئی تھی جس سے خون بہ رہا تھا اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور جسم پر بھی خراشیں تھی وہ گرتے ہی بے ہوش ہو گیا لوگوں نے اس کے جسم کہ زخم دھوئے اور اس کے موں میں پانی ڈالا جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے بتایا کہ وہ دو چٹانوں کے درمیان گزر رہا تھا کہ ایک چٹان کے اوپر سے ایک عورت چیختی چلاتی اتنی تیزی سے اتری جتنی تیزی سے کوئی بھی عورت نہیں اتر سکتی یہ آدمی اس طرح روک گیا جیسے دہشت زدگی سے اس کے جسم کی قوت سلب کر لی ہو وہ عورت اتنی تیزی سے آ رہی تھی کہ رک نہ سکی وہ اس آدمی سے ٹکرائی اور چیخ نمہ آواز میں بولی تم آگئے جرید میں جانتی تھی کہ تم زندہ ہو آؤ چلیں اس شخص نے اسے بتایا کہ جرید نہیں لیکن وہ عورت اسے بازو سے پکڑ کر گسیٹتی رہی اور کہتی رہی کہ تم ہی جرید ہو تم ہی جرید ہو اس شخص نے اس سے آزاد ہونے کے لیے وہ شش کی اور اسے دھکا دیا وہ گر پڑی اور اٹھکڑی ہوئی یہ آدمی اسے کوئی پاگل عورت سمجھ کر وہیں کھڑا رہا وہ اس طرح اس کی طرف آئی کہ اس کے دان بھیڑیوں کی طرح باہر نکلے ہوئے تھے اور اس نے ہاتھ اس طرح آگے کر رکھے تھے کہ اس کی انگلیاں درندوں کے پنجوں کی طرح ٹیڑی ہو گئیں وہ آدمی ڈر کے الٹے قدم پیچھے ہٹنے لگا اور ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کر پیٹ کے بل گرہ یہ عورت اس پر گری اور پنجے اس کے چہرے پر گار دیئے جیسے بھیڑیا اپنے شکار کو اپنے پنجوں میں دبوچ لیتا ہے اس عورت نے اس آدمی کا چہرہ نوچ ڈالا اس نے اس عورت کو دھکا دے کر پرے کیا اور اس کے نیچے سے نکل آیا لیکن اس عورت نے اپنے ناخن اس شخص کے پہلوں میں اتار دیئے اور اس کے کپڑے بھی پھار ڈالے اور کھال بھی بری طرح زخمی کر دی اس زخمی نے بتایا کہ اس عورت کی آنکھوں اور موں سے شولے نکلتے ہوئے محسوس ہوتے تھے وہ اسے انسانوں کے روح میں آیا ہوا کوئی درندہ سمجھتا تھا اس آدمی کے پاس خنجر تھا لیکن اس کے کوش ایسے گم ہوئے کہ وہ اپنے خنجر کو نکالنا ہی بھول گیا اتفاق سے اس آدمی کے ہاتھ میں اس عورت کے بال آگئے اس نے بالوں کو مٹھی میں لے کر زوردار جھٹکا دیا عورت چٹان پر گری یہ آدمی بھاگ اٹھا اور اپنے پیچھے اس عورت کی چیخیں سنائی دیتی رہی اسے بالکل بھی یاد نہیں تھا وہ اس بستی تک اس طرح پہنچا ہے وہ ان خراشوں کی وجہ سے بے ہوش تو نہیں ہوا تھا لیکن اس پر دہشت سوار ہو چکی تھی پھر وہ مسافروں نے بتایا کہ انہوں نے راستے میں ایک آدمی کی لاش پڑی ہوئی دیکھی جسے کسی درندے نے چیر پھاڑ کر ہلاک کیا ہوا ہوگا انہوں نے بتایا کہ کپڑے پھٹے ہوئے اور تمام جسم پر جگہ جگہ خراشیں تھیں اس جگہ کے قریب جس جگہ اس عورت کی موجود کی بتائی جا سکتی تھی چھوٹی سی ایک بستی تھی وہاں کے لوگوں نے نکل مکانی کا ارادہ کیا لیکن یہودی جادوگر لیس بن موشان پہنچ گیا اسے کسی طرح پتا چل گیا کہ عورت نے اس علاقے میں جریج جریج پکارا ہے اور ایک آدمی پر حملہ بھی کیا ہے ابو جریج نے یہ کہانی خالق کو بڑے ہی نہماک سے سنائی جس سے پتا چلتا تھا کہ وہ بدروحوں کے علم کے ساتھ گہری دلچسپی رکھتا ہے وہ لیس بن موشان کو بھی جانتا تھا جب اسے پتا چلا کہ یہودی جادوگر وہاں پہنچ گیا ہے تو وہ بھی گھوڑے پر سوار ہوں اور وہاں پر جا پہنچا اس بستی میں جا پہنچا یہاں پر وہ جادوگر آ کر ٹھہرا تھا ابو جریج بڑے لیس بن موشان نے اٹھ کر بازو پھیلاتے ہوئے کہا تم یہاں کیسے آگئے میں یہ سن کر آیا ہوں کہ تم ایک بدروح پر کابو پانے کے لئے آئے ہو ابو جریج نے اسے بغلگیر ہوتے ہوئے کہا کیا میں نے ٹھیک سنا ہے اس بدروح نے یا وہ جو کچھ بھی ہے دو تین آدمیوں کو بھی چیر پاڑ ڈالا ہے وہ بدروح نہیں میرے بھائی لیس بن موشان نے ایسی آواز میں کہا جو ملال اور پریشانی سے دبی ہوئی تھی وہ خدا یہودہ کی سچی نام لیوہ ایک جوان عورت ہے اس نے اپنی جوانی اپنا حسن اور اپنی زندگی یہودیت کے نام پر وقف کر رکھی تھی اس کا نام یہاوہ ہے میں نے اسے مکہ میں دو چار مرتبہ دیکھا تھا ابو جریج نے کہا اس کے کچھ جھوٹے سچے کسے بھی سنے تھے یہ بھی سنا کہ اس نے ریش کے ایک آدمی جریج کو تمہارے پاس لاکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے تیار کیا تھا پھر میں نے یہ بھی سنا تھا کہ کم اور یحاوہ مسلمانوں کے وہ حاصلے سے نکل گئے تھے اور جریج پیچھے رہ گیا تھا اگر یحاوہ زندہ ہے اور وہ بدرو نہیں تو وہ اس حالت میں کس طرح پہنچی اس نے اپنا سب کچھ قدائے یہودہ کے نام پر قربان کر رکھا ہے لیس بن موشان نے کہا لیکن وہ آخر انسان تھی جوان تھی وہ جذبات کی قربانی نہ دے سکی اس نے جریج کی محبت کو اپنی روح میں اتار لیا جریج پر جتنا اثر میرے خاص عمل کا تھا اتنا ہی اثر یحاوہ کی والے ہنہ محبت کا تھا میں سمجھ گیا اگر جریج نے کہا اسے جریج کی موت نے پاگل کر دیا ہے کیا تمہارا عمل اور جادو اس عورت پر نہیں چل سکتا تھا لیس بن موشان نے لمبی آبری اور بے نور آنکھوں سے ابو جریج کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے ہوئے کہا کچھ دیر چپ رہا پھر کہنے لگا میرا عمل اس پر کیا اثر کرتا وہ مجھے بھی تیر پھارنے کو مجھ پر ٹوٹ پڑتی میرا عمل اس صورت میں کام کرتا تھا کہ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میرا ہاتھ تھوڑی دیر کے لیے اس کے ماتے پر رہتا یہاں تک میں اس علم کو سمجھتا ہوں ابو جریج نے کہا وہ پہلے ہی پاگل ہو چکی تھی اور تمہیں اپنا دشمن سمجھنے لگی تھی اور اسے میرے خلاف دشمنی یہ تھی کہ میں جریج کو مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا تھا لیس بن مشان نے کہا میں اسے اپنے ساتھ لا سکتا تھا لیکن وہ اس حد تک میرے تلسماتی علم کے زیر اثر آ چکا تھا کہ ہم اسے زبردستی لاتے تو شاید مجھے یا یوہا کو قتل کر دیتا میں نے اس کے ذہن میں درندگی کا ایسا تاثر پیدا کر دیا تھا کہ وہ قتل و غارت کے سوا اور کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اگر میں درخت کی طرف اشارہ کر کے کہتا کہ یہ ہے محمد تو وہ تلوار لے کر اس درخت کے تنے میں اتر جاتا مجھے یہ توقع بھی تھی کہ یہ پیچھے رہ گیا تو ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچیں اور وہ جو ہم نے ارادہ کیا ہے اس کو پورا کر دے یا خود قتل ہو جائے کیا تم اب یحاوہ پر کابو پا سکو گے ابو جریج نے پوچھا مجھے امید ہے کہ میں اسے اپنے اثر میں لے آؤں گا لیس بن موشان نے کہا کیا تم مجھے اس کام میں شریک کر سکو گے ابو جریج نے پوچھا اور کہا میں کچھ جاننا چاہتا ہوں اور میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں اگر بڑاپا تمہیں چلنے دے تو چلو لیس بن موشان نے کہا میں تھوڑی دیر تک روانہ ہونے والا ہوں یہاں کے کچھ آدمی میرے ساتھ چلنے کو تیار ہیں اور پھر خالق بن ولید بڑے ابو جریج نے اپنے پاس بیٹے ہوئے خالق کے کندے پر ہاتھ رکھ کر جذباتی لہجے میں کہا ہم دونوں بڑے اونٹوں پر سوار اس پہاڑی علاقے میں پہنچے جہاں کے متعلق بتایا گیا تھا کہ عورت کو دیکھا گیا ہے ہم تنگ سی ایک وادی میں داخل ہو گئے ہمارے پیچھے دس بارہ گھڑ سوار اور تین چار شتر سوار تھے وادی میں داخل ہوئے تو ان سب نے کمانوں میں تیر ڈال لیے وادی میں آگے جا کر کھلا راستہ تھا ہم دائیں کو گھومے تو ہمیں کئی گد نظر آئے جو کسی مردار کو کھا رہے تھے ایک سہرائی لومڑی گدوں میں سے دھوڑتی ہوئی نکلی میں نے دیکھا کہ اس کے موں میں ایک انسانی بازو تھا اور لومڑیاں بھاگی اور گد اڑے وہاں انسانی ہڈیاں بکری ہوئی تھی سارا لگ پڑا تھا اس کے بال لمبے ادھر ادھر بکری ہوئے تھے کچھ کھوپڑی کے ساتھ اور کچھ آدھے چہرے پر کھال بھی موجود تھی وہ یوہاوہ تھی لیس من موشان کچھ دیر اس کی بکری ہوئی ہڈیوں کو ادھر کھائے ہوئے چہرے کو دیکھتا رہا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس کی سفید داڑی میں جذب ہو چکے تھے ہم وہاں سے آ گئے لیس بن موشان اور یوہاوہ نے جرید وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تیار کیا تھا خالر نے ایسے لہجے میں کہا جس میں تنز کی ہلکی سی بو جھلک رہی تھی جرید بھی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا اور یوہاوہ کا انجام بھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو ابو جرید نے جواب دیا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو لیس بن موشان کے جادو سے زیادہ طاقتور ہے اور اس جادو کا ہی کرشمہ ہے کہ اس کے مذہب کے لوگ اسے مانتے ہی چلے جا رہے ہیں جرید کو قتل ہونا ہی تھا میرے بزرگ دوست خالر نے کہا اس بدروع کے قصے مدینہ میں بھی پہنچے ہوں گے لیکن وہاں تو کوئی نہیں ڈرا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروکاروں نے تسلیم ہی نہیں کیا ہوگا کہ یہ دن بہوت یا بدروع ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کو ڈرنے کی کیا ضرورت ابو جریج نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جادو نے مدینہ کے گرد ایک بہت بڑا حسار کھینچا ہوا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل نہیں کیا جا سکتا وہ اہد کی لڑائی میں زخمی ہوا اور زندہ رہا تمہارا اور ہمارا اتنا زیادہ لشکر مدینہ کی اینٹ سے اینٹ پہ جانے گیا تو ایسی آندھی آئی کہ ہمارا لشکر پتر پتر ہو کر بھاگا میدان جنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو بھی گیا اس کا دماغ جواب دے گیا کیا تم جانتے ہو خالد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی ایک اور کوشش بھی ناکام ہو چکی ہے سنا ہے خالد نے کہا پوری بات کا علم نہیں یہ خیبر کا واقعہ ہے ابو جریج نے کہا مسلمانوں نے خیبر کے یہودیوں پر چڑھائی کی تو یہودی ایک دن بھی مقابلے میں نہ جم سکے فریبکار کون میدان میں نہیں لڑ سکتی خالد نے کہا یہودی پیٹھ پر وار کیا کرتے ہیں اور وہ انہوں نے خیبر میں کیا ابو جریج نے کہا یہودیوں نے مقابلہ تو کیا تھا لیکن ان پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف تاری ہو چکا تھا کہ وہ جم کر لڑ نہیں سکے اور بلا آخر انہوں نے اتحار ڈال دیئے